ملکی سیاست بتایا نہیں ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ خواجہ عاصف صاحب کیا کہتے ہیں آئیے ان کو سنتے ہیں کہ یہ پندرہ کا جو معاملہ ہے جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں کال جو دے رہے ہیں یا ایسے ایک ہفتہ پہلے جو اٹیک ہوئے اس کے اوپر عدالتی حکم کیوں نہیں آیا یہ نو میت دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں پندرہ کو جو انہوں نے کال دی ہے یہ کال جو ہے بیس کو بھی ہو سکتی ہے بیس کو بھی ہو سکتی ہے پچیس کو بھی ہو سکتی ہے سات آٹھ کو بھی ہو سکتی ہے ریاست کے جتنے بھی وسائل ہیں ریاست کا جتنا بھی مائٹ ہے وہ انشاءاللہ تالہ کار فرما ہوگا اس جلغار کو اور پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ہے ایک اٹمٹ ہے یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ ریاست کی پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ استعمال ہوگی ہم کسی قیمت کے اوپر پاکستان کی ساتھ کو پاکستان کی عزت کو پاکستان کی عبرو کو پر اس اجتماع کو سیبرڈاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے قطعی طور پر اجازت نہیں دیں گے چلیں جی یہ تو خواجہ عاصف ہو گئے ہستن جن کی بات ہم نے سنی ناظرین نے بھی سنی مرتضی وحاب آسو ہے اس ٹو سی سمتنگ وہ سنتے بیٹھے گی اور مشاورت کرے گی جو ہم دونوں سیاسی جماعتوں کا آئینی مسعودے کے حوالے سے پوائنٹ اف یو ہے ملاقات ہوئی جس ملاقات میں کامران مرتضی صاحب بھی موجود تھے میں بھی تھا نویت کمر صاحب بھی موجود تھے اور ہم نے اپنا اپنا پوائنٹ اف یو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کیا ہے مشاورت کی ہے اور چیزوں کے اوپر کام کریں بڑی پوزیوٹیو مضبط میٹنگ ہوئی اور انشاءاللہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں تقریباً تمام تر مسعودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے ڈسکس کر لیا ہے جو ان کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ چیرمن کے ساتھ یہ بیٹھیں گے اب اس کے بعد میری ایپسنس میں اور دن جو ہے نا پھر آگے میں بھی مولانا صاحب کو بتاؤں گا جو بات ہوگی ڈاکومنٹ ڈسکس ہوئے ہیں مسعودے شیئر ہوئے ہیں مسعودوں کی شیئر کے بعد پریسر بھی ہوا ہے پریس کو بھی بتایا گیا مسعودہ شیئر ہو چکا ہے لیکن اس مسعودے میں کیا ہے وہ مسعودہ سامنے کیا آئے گا کب آئے گا جیو آئی کے کتنی اس میں شکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی ہیں یا پھر دونوں کا اگر الگ الگ مسعودہ ہے تو کتنی زیادہ قدر مشترک ہیں یہ بھی تک نہیں بتایا جا رہا ہے جو بھی جا رہا ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا مسعودہ تیار ہے ہم ان کے ساتھ راضی ہیں خوش ہیں اور اسی حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ بھی آپ کے گورنر بھی ہیں پنجاب سوری کے پی کے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کافی عرصے کے بعد ایک بہت ہی اہم انٹرنیشنل کانفرنس کرانے کے لئے جا رہی ہے ایسی او جس میں مختلف ممالک کے صدور مختلف ممالک کے وزیراعظم باقی ڈگنیٹریز تقیباً نو سو کے لگ بگ ڈیڈیو سے آ رہے ہیں دو سو کے لگ بگ جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں جو پاکستان کے اس کانفرنس کو کور کریں گے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک کہنا پڑے گا کہ اس کے مقابلے میں ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے ایک بار پھر پندرہ تاریخ کو جس جن ایسی او شروع ہونے جا رہی ہے اس کی جو ہے انہوں نے اتجاز کا اعلان کیا ہے پی ٹائی کا ہمیشہ یہ جنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈیسیبلائز رکھیں ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخبارات فیصل کریم کنڈی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو کل 15 کو یعنی کہ اتجاز کی کال دی ہے جس کو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ کوئی مناسب کال نہیں دی سو آئی ٹھنک سو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو ہے بیک آف کرے گی یہاں پہ چلیں یہ کچھ پلٹیکل سینیریو تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کی یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی